اسلام علیکم دوستوں کیا حال امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے گو لاؤگن کو یوز کس طریقے سے کرنا ہے کافی لوگوں نے یہ سوال کیا ہوا تھا کہ ان کو گو لاؤگن جائے وہ یوز کرنا نہیں آرہا حالہ کہ کافی ویڈیوز جو ہے وہ اویلیمل ہیں یوٹیوب پہ پر ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو سمجھ نہ رہی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے چلیے بارال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ گو لاؤگن کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر چینل پر فرسٹ ٹائم آیا ہے تو میرے اس یوٹیوب چینل فرنس کلپ ٹیک کو آپ سبسکرائب کر لیں بہت سارے لوگ آتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو اس کو سبسکرائب کر لیں بڑی مزیگی ویڈیوز براتوں بڑے کام کی ہوتی ہیں تو آپ ویڈیوز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بیل آئیکن کو آن کر لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا تو گو لاؤگن آپ نے یہاں ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہوگا اور یہاں پہ اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ بنا لیں کوئی بھی اکاؤنٹ میں ایک رینڈم سا اکاؤنٹ بنا لیتا ہوں آپ نے اپنا یہاں پہ جی میل اکاؤنٹ جو ہے اس سے آپ نے اس کو جو ہے وہ سائن اپ کر لینا ہے اس طرح کا آپ کے سامنے جو ہے وہ اکاؤنٹ ڈالنے کے بعد اس طرح کی سیٹنگ آئے گی ورس یور مین ریزن فور یوزنگ گوان لنگ یہاں پہ آپ کچھ بھی سیلیکٹ کر لیں کوئی فرق نہیں بڑھتا کوئی چیز بھی آپ جو ہے وہ یہاں پہ سیلیکٹ کریں اور بس دیکھیں آٹومیٹنگ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پہ کچھ پروفائلز بنی ہوں گی سب سے پہلے آپ اس کو جو ہے وہ یہاں پہ سیلیکٹ آل کر کے نیم کی بٹن کے اوپر اور یہ ڈیلیڈ کا وفشن آ رہا ہے اس ڈیلیڈ پہ کلک کریں گے اور یس پہ کلک کریں گے تو آپ کی ساری پروفائلز ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کی گو لاؤگن کی پروفائل ہے یہ ہے آرزی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے سیون ڈیس کا ٹرائل پیریڈ ہے اس کے بعد آپ کو اس کو جائے دوبارہ سے اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو اس کو پین آوپ ہے آپ کو کلک کر کے پین ورجن لینا پڑے گا لیکن اگر آپ اس کو فری میں یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آلڈیڈی میں نے اس پی ویڈیو بنائی ہے یہ دیکھیں گو لاؤگن آفر فور ایور فری ٹھیک ہے تو یہ آپ ہمیشہ کے لیے فری نہیں یوز کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ میری ویڈیو یہ والی دیکھ لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو کیسے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے بہت سمپر ہے آپ نے ایک پروفائل بنانی ہے یہاں پہ یہ انٹرفیس آ گیا آپ یہاں پہ ایڈ پروفائل پہ آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جو بھی نام دینا چاہیں جیسے کہ میں نے اس کے اوپر جو اپنی ٹک ٹاک کی آئی ڈی یوز کرنی ہے تو میں ٹک ٹاک لکھیں تو وہ کچھ بھی لکھ دے آپ جو آپ کا دل کریں صرف چھوٹا سا کام کرنا ہے آپ نے یہاں پہ یہ تین آپشنز آپ کے پاس گو لاؤگن پروکسی یور پروکسی اور ویڈاؤڈ پروکسی ٹھیک ہے تو ہم نے اگر پروکسی لگانی ہے فری والی جو کہ گو لاؤگن کی اپنی پروکسیز ہیں تو وہ ہم یہاں سے یوز کریں گے تو گو لاؤگن کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ کنٹری ہے مطلب ہمیں کس ملک کی پروکسی چاہیے ہم انفرز یو ایس کی نکلتے ہیں اور یہاں پہ چیک پروکسی پہ ہم کنک کریں گے اور یہ دیکھیں اتنے جی بی کی ڈیٹا کے والی پروکسی جو ہے ہمیں وہ انہوں نے دے دی ہے اور یہاں پہ ہم کریئیٹ پروفائل پہ کنک کریں گے تو یہ ہماری جو ہے وہ پروفائل بن چکی ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ میں جیسے ہی رن کے اوپر کنک کروں گا تو ایک براؤزر جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا گوگل کروم کی طرح ٹھیک ہے یہ والا براؤزر اب یہاں پہ میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ اس ٹیم ہمارا آئی پی کیا آ رہا ہے ہماری لوکیشن جو ہے وہ کیا آ رہی ہے تو یہ دیکھیں ہماری دیکھیں اس ٹیم لوکیشن آ رہی ہے یونائٹیٹ سٹیٹس اس ٹیم ہم جو ہے وہ یو ایس میں بیٹھے ہیں یہاں پہ جائے ٹی این ایس کینیڈا کا شہر ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں وہ جیسے آپ کرنا چاہیں میں اسے گلوز کر دیتا ہوں تو اسی طریقے سے آپ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں یہ تو ہم نے اس ریڈ پروفائل پہ گئے اور یہ ہم نے یوز کی گو لاؤگن کی پروکسیز تو یہاں گو لاؤگن کی پروکسیز میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی پروکسیز پروکسیز پرچیز کی ہوئی ہے تو آپ نے یور پروکسی پر کلک کرنا ہے اس والی کے اوپر جو آپ نے اپنی پروکسی پرچیز کی ہوئی ہے یہاں بھی آپ کے سامنے آپشن آ رہے ہوں گے ایچ ٹی ٹی پی ہے سوکس فور سوکس فائیو اور ٹون نیٹ ورک تو جو بھی آپ نے کی ہوئی ہے وہ سیلیٹ کرنے کے لوگ جانتا جو ہیں وہ ایچ ٹی ٹی بھی اور سوکس فائیو کی یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو جو بھی آپ کا آئی پی ایڈرس ہے پروکسی کا وہ اور پورٹ اس کی یہاں پہ لکھنا ہوگا اس کے بعد جو آپ کی پروکسی کا آئی ڈی ہے لاغین آئی ڈی اور جو پاسورڈ جو کہ پروکسی کی طرف سے آپ کو ملا ہوا ہوگا وہ آپ نے یہاں ڈال کے چیک پروکسی کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ گرین ہو جائے گا دوبارہ سے کی بھی آگیا ہے یہاں پروکسی اور یہاں کریئیٹ پروفائل پہ آپ کلک کر دیں گے سیم وہی میتھڈ ہے جسٹ آپ نے جو اپنی پروکسی لگانی ہے دوبارہ پتہ دو یہاں پہ جائیں گے یور پروکسی میں اور یہاں پہ کر دیں ہے باقی یہ جو ساری سیٹنگز ہے یہ آٹومیٹک جو ہے وہ اس نے چینج کی ہوتی ہے اگر آپ اپنی مرضی سے بھی کرنا چاہتے تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ پروکسی لگائیں گے یہاں پہ آپ یہاں پہ ٹائم زون پہ آئیں گے تو یہ ٹائم زون آپ یہاں آٹومیٹک بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی بھی رکھ لیں ایکسٹینشن اگر آپ نے کوئی ایڈیا پہ کرنی ہے اپنی مرضی سے تو یہاں یہ دیکھیں بے تحاشی ایکسٹینشن ہیں جو آپ اپنے بلاوزر میں انسٹال کر سکتے ہیں بک مارگ ہے ویب آر ٹی سی ہے اور جیو لوکیشن ایڈوانس سیٹنگز کون سا آپ جو ہے وہ یہاں پہ اپنا یوزر ایجنٹ رکھنا چاہتے ہیں کون سا ورزن رکھنا چاہتے ہیں کروم کا ونڈو کون سی شو کرانا چاہتے ہیں کتنا ریم کا پیسیو شو کرانا چاہتے ہیں تو بے سار بے تحاشا جو ہے اپنے سیٹنگز موجود ہے کوکیز اگر آپ ایڈ کرنا چاہے اس میں تو کوکیز بھی اپنے بلاوزر میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے تو بے تحاشا چیز ہے سیمپل جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ ایسے بس پروکسی کی یور پروکسی بے گئے اپنی پروکسی لگائیں اور وہ کو کریں پھر ہی میں یوز کرنا تو گو لوگ ان بنے جائے بغیر پروکسی کو یوز کرنا تو ویڈاوڈ پروکسی کر کے کریئیٹ پروفائل کر دیں اور بلاوزر پھل جائے گا اس کو نجوز کریں تو اس طریقے سے جو ہے آپ گو لوگ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی دے ویڈیو کریں لائک شیئر کریں اپنے دوستوں پر ساتھ چینل پر فسٹ ہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو ملتا ہے انشاء دکھرے ویڈیو میں تک تک کے لئے بھائی کو دعاوں میں رکھے گا اللہ حافظ